موسیقی موسیقی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیدت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جب پورے پاکستان میں 14 اگس کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں اور ہمارے کراچی میں بھی اس کی تیاریاں جاری ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جگہ جگہ اس طرح سے 14 اگس کے سٹالز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ 14 اگس کے بیجز اور جھنڈے اور ٹی شرٹس اور بچوں کے کپڑے چونیاں کانوں کے ٹاکس اور بہت کچھ ہے اسٹالز میں اتنا کچھ ہے آج آپ اس ویڈیو پہ دیکھیں گے کیا کچھ آج اسٹالز میں ہے ٹی شرٹس بہت اچھی مل رہی تھیں یہاں پر اور خواتین کے لیے شرٹس لڑکیوں کے لیے شرٹس اور دوبٹے اور اس طرح کی ڈراسز بچوں کے لیے یہ سب کچھ مناسب ریٹ پہ دستیاب ہے اور 14 اگس جیسے کہ قریب آتی جا رہی ہے اور لوگوں کی شاپنگ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اروج پر ہے تو جب ہم نے وزٹ کیا مارکیٹ کا تو اتنا زیادہ رشت تھا بزار میں کہ ہمیں تو اتنے دھکے ملے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت مشکل سے میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے اور آج اتنا رشت نہیں تھا جبکہ میں کافی دنوں سے مارکیٹ میں رشت دیکھ رہی ہوں اور اس کی وجہ صرف چودہ اگس ہے چودہ اگس کی تیاریوں میں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں بلکل ایسے جیسے عید کا سماح ہے جیسے بس عید کا دن ہو تو چودہ اگس بھی ہم پاکستانیوں کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے بلکل ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے اور دشمنوں سے محفوظ رکھے ہمارے ملک کو اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کرے آمین تو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں چودہ اگس میں کیا کچھ ہے یہاں پر بچوں کے لیے باجے بھی ہیں اور اس طرح کے کلچز بھی ہیں خواتین کے لیے اور بینڈ ہیں بچوں کے لیے بیچ ہیں بہت ساری ڈیفرنٹ ٹائپس کے بیچ تھے اور گلاسز بھی تھے بچوں کے اور اتنی ساری چیزیں چودہ اگس کی آ چکی ہیں کہ میں تو بس دیکھتی ہی رہ گئی کہ بہت ساری چیزیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں اور جب بچے چودہ اگس کے کپڑے پہن کر تیار ہوتے ہیں اور بیچ بغیرہ لگاتے ہیں تو واقعی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور بچے بھی بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور کافی زوروں شوروں سے چودہ اگس کے تیاریاں کی جاتی ہیں تو ابھی لوگ ڈاؤن ہتم ہوت چکا ہے کراچی سے تو اس لیے بھی تھوڑی بہت آزادی ہے مطلب آپ آزادی سے گھوم پھیر کر آرام سے اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں تو ہم بھی بزار نکلے ہم نے بھی وزٹ کیا کہ کیا کچھ مل رہا ہے اور آپ کے لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے خواتین اور لڑکیوں کے لیے اس طرح کی چوڑیاں مل رہی تھیں جو ہری اور سفید رنگ کی تھی تو جب سفید شلوار کمیز اور ہرے دوبٹے کے ساتھ یہ چوڑیاں پہنی جاتی ہیں تو واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی یہ لڑکیاں اور کافی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور بچے بھی جب چودہ اگس میں تیار ہوتے ہیں تو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور واقعی ہمارے لیے تو بہت خوشی کا دن ہے اور بس اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بری نظر سے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے پہلے جب چودہ اگس آتی تھی نا تو سکولوں میں فنشنز ہوتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا جیسے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے سکول میں پہ چودہ اگس کے فنشنز ہوتے تھے اور ٹیبلو ہوتے تھے ملینہ ہوتے تھے تو کافی اچھا لگتا تھا اور بہت مزہ آتا تھا اچھا یہ جو آپ مٹھائیاں دیکھ رہے ہیں رول مٹھائیاں وغیرہ یہ مارکیٹ میں ایک شاپ تھی تو یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان تھی جہاں پر موتی چھوٹ کے لڈو مجھے نظر آئے تھے اور گلاب جامون اور اس طرح کی مٹھائیاں تھیں یہاں پر اور بھوک بھی لگنے لگی تھی تو ہلکی پھلکی بھوک میں ہم نے یہاں سے ساموزے لے کر کھائی تھے اور یہاں پر کچوریاں بھی تھی اور جلیبیاں بھی تھی اور رول بھی تھے اور بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے اور اچھا سب سے اچھی بات مجھے لگاندار کی یہ لگی کہ انہوں نے سوئیٹس کو جو ہے وہ کور کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ مکھیاں موت آرہی ہیں نا سیزن میں تو انہوں نے سوئیٹس کو کور کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور ان کے کچوریاں تو بہت ہی مزے دار تھی اور کافی مزہ آیا اور بزار میں جو رش کا علم تھا ہم وہاں ویڈیو میں دیکھئے گا تو واقعی میں رش تو بے انتہا تھا کہ بس کیا بتاؤں میں تو خواتین اور بچے بہت زیادہ لوگ تھے بزار میں اور یہ الگ الگ جگہ کی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے یہ تھوڑی سی مارکیٹ کے سائٹ کی ہے اور تھوڑی سی جو ہے ایک شاپنگ مال کے باہر کی طرف یہ سٹالز لگے ہوئے تھے تو یہ وہاں کی ہے تو اس طرح کی چوریاں بھی وہاں پہ دستیاب تھی جو میں پہلے بھی دکھا چکی ہوں ویڈیو میں اور اس طرح کے سٹالز بھی لگائے ہوئے تھے بہت سے لوگوں نے تو وہاں پہ اس طرح کی چوریاں دستیاب تھی اور کانوں کی ٹاپس بھی تھے جس میں پاکستانی جھنڈا بناوا تھا چھوٹا سا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا دیکھنے میں ہو سکتا آپ کو آگے جا کے ویڈیو میں وہ نظر آئے نئی تو ویڈیو کے سٹارٹ میں میرا خیال ہے شاید وہ شو ہوئی تو یہ چودہ اگست کی جو یہ بیچ تھے یہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور مختلف اور لائٹ والے بیچ تھے یہاں پہ اور نیل پولیش بھی تھی گرین کلر کی اور وائٹ کلر کی لڑکیوں کے لیے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے لگا کر لڑکیاں اور کافی اچھا سا لک آ جاتا ہے تو ویڈیو تو لانگ ہے اب کتنی باتیں کریں ہم تو اینیویز آپ ویڈیو دیکھیں انجوائے کریں اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے اچھا پتے کہ جب بھی میں ویڈیو ریکوارڈ کرنے کے لیے کیمرا آن کرتی نا اچھا یہ دیکھیں رشت آرام یہ دیکھیں یہ تو بھائی اتنا زیادہ رشت میں آپ کو بتا چکتا اتنا زیادہ رشت تھا کہ میں تو بس ایک سائٹ پہ کھڑی ہو گئی تھی تو میں نے کہا چڑھو سائٹ پہ کھڑو کے دیکھتے ہیں کہ بزار کا عالم کیا ہے اور کیوں اتنے دھکے مل رہے ہیں ہمیں تو یہ تھا جی رشت کا عالم دیکھیں آپ اور آگے کی طرف تو ہم جا ہی نہیں پائے کیونکہ اتنا زیادہ رشت تھا اور بس باہر کی سائٹ پہ ہی جو اسٹولز لگے تھے جتنا ہم وہاں سے دیکھ سکتے تھے جو اپنی خریداری کر سکتے تھے وہ ہم نے کیے اپنی خریداری ٹھیک ہے جیس کیونکہ اینڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا چل سے لیا ہے بس زیادہ کچھ نہیں لیا ہے میں نے بس کم ہی چیزیں لیا ہے ویسے بھی میں چھونا میں فضول خرچ نہیں کرتی ہوں اور بہت کفائی شواری سے میں کام چلاتی ہوں اور ویسے بھی فضول خرچی مجھے پسند نہیں ہے اور ہمارے اسلام نے بھی فضول خرچی سے منع کیا گیا ویڈیو آپ دیکھتے رہیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور بہت محنت ہوتی ہے اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں کہ الگ الگ جگہوں سے جا کے گھر سے باہر نکل کر مارکیٹ میں اس طرح سے ویڈیو ریکارڈ کرنا کافی محنت ہوتی ہے اور اتنے لوگ آپ کے کیمرے کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو جان بوچھ کر گزر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور اس کے باوجود جان بوچھ کر وہ آگے سے گزرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا فیس کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے اور پتہ نہیں میری تو سمجھ بھی نہیں آتا مجھے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیس کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے ایک انکل تو بار بار میرے کیمرے کے آگے آ رہے تھے اور ان کو دیکھ کر تو مجھے ڈاؤڈ ہوا کہ یہ جا رہے کہ ان کا فیس وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے ان کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اچھا خیر یہ تو تھی حسی مزاق کی بات تو یہ ہے جی چود اگز کا میرا ڈریس تو یہ ہے وائٹ کرتی اور اس پر اس طرح سے کلر فل بیل لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ میں نے گرین کلر کا دوبٹہ لیا ہے اور یہ گرین چوڑیاں اور اس میں جو ہے سلور سی تھوڑی سی شائنی ہے وہ ویڈیو میں شاید اتنا پتہ نہیں چل رہا اور یہ بیچ ہے اور اس میں ایک جو بیچ والا بیچ ہے تو یہ میرے لیے نہیں ہے یہ کسی اور کے لیے ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے تو یہ میں پہلوں گی چود اگز میں انشاءاللہ تو آپ نے اپنے چود اگز کیسے منائی اور کیا شاپنگ کی یہ سب کچھ آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور مجھے دیجئے اجازت میں ایک تک سے اللہ مرفیس مجھے دیجئے